اوڈیو آئی ہے یہ اوڈیو ہے اس میں بھی ایک عجیب بات ہے اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے آپ پوٹوگرفرز ہیں آپ کے اور جینرلسٹ ہیں وہ آئی ہے کہ جی اتضاد احسن جا رہا تھا براول ہاؤس گیا ہے اور اس کو دروازے پر گلے لوگ کے اور رسوہ کر کے اتنے بڑی طائق مجھے ملنا ہے ملنا ہے اس کو بھیج دیا انہوں نے دس پندہ منٹ وہاں ہوتا رہا ہے یہ کہتا رہا ہے ملنا ہے اس کو انہوں نے حضرداری صاحب کو پیغام دو ہے یہ پتہ نہیں کس طرح آپ خود سوچیں اس میں انصاف کریں اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو وہاں تو کیمپ لگایا ہوئے فوٹوگرافرز نے دن رات کا زرداری ہاؤس پہ دن رات کا کہ کوئی آ رہا ہو لانا مولانا فضل الرحمن رات کو آ رہا ہو یا کوئی تو یوں تو کیمرے لگے میں وہ بھئی اب بڑے موتبر لوگوں نے یہ چلا دیئے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی مجھے دہیرت ہے کہ یہ اثر کاظمی صاحب اور سعید چونہی صاحب اثر کاظمی صاحب کے میں ویلاؤڈ دیکھتا رہتا ہوں افتخار کاظمی صاحب وہ میں ان کے ویلاؤڈ دیکھتا رہے ہیں بڑے موتبر اور بڑے سلجے ہوئے آدمی ہے میں کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کمز کم ویڈیو تو مانگنی تھی یہ ایسا واقعہ بلاولا اس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو وہ میری لوگ ویڈیو چل رہی ہو دن رات چل رہی ہو اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو پاگل ہو گئے انہوں اور لوگ جشن بنا رہے ہو کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور میری رسوائی پہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا بہت خوش ہونا تھا تو اس کی ویڈیو تو آپ لوگ اگر ایسا ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں چل آگیا ہوں پر ویڈیو تو ہونی چاہیے وہ اتنا دنسلی پاپولیٹڈ ویڈ کیمرا وہ سپورٹ ہے دنسلی پاپولیٹڈ ویڈ کیمرا وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح رسوائے ہو رہا ہو اور پھر میرے بھی مہربان بڑے ہیں زرداری صاحب کے بھی بڑے مہربان ہیں وہ تو میری وجہ سے نہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے خوب چلے تو یہ ایک میں دوسرا صحیح چوزری صاحب وہ پاکستان میں ہوتے تھے مجھے یاد ہے لیکن آپ شاید اپنا ویڈاگ کرتے ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں کوئی آڈیو نہیں وہ چلا دیا ہے کہ میں ان مطبرین سے ہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو مانگیں اگر میرے خلاب میری ایسی ویڈیو ہے جو کہ مجھے محرس کرتی آپ ضرور کریں ورنہ آپ اس کو اصلاح ہی کر لیں تو مناسب ہوگا کیونکہ میں توقع کرتا ہوں افتخاب قادمی صاحب سے بھی سعید چوزری صاحب سے سینئر لوگ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے وہ یہ مفت کی عظیمت یا عذیت نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ بڑے لوگوں میں ایکسچینج ہو رہے ہیں جو میسیجز انہوں نے پتہ لگیا اپنا مقام انہوں نے پتہ لگا ہے نا تو اس قسم کی تو وہ ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی ہوتی تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ضرور ہوتی اب صورتحال یہ ہے جم کوربیٹ ایک شکاری تھا وہ آدم خور شیروں کو مارتا تھا اس کو بلاتے تھے ایک تہاور علی خان ہمارے ہوتے تھے وہ بنگال میں اس پاکستان میں چندر بند میں جا کے آدم خور شیر جس شیر کو انسان کا خون لگ گیا ہو وہ پھر انسان کے پیچھے ہی جاتا اب ان کا طریقہ کیا تھا اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تہاور علی خان نے بھی اور جم کوربیٹ وہ کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کس طرح شکیر کے پیر بھی جگہ ڈھونٹے تھے اس میں درخت کے ساتھ نیچے گائے کو باندھے پکی طرح سے کیونکہ جب شیر آتا ہے تو گائے اس طرح باگتی ہے کہ سنگل ونگل وہ چین شین سب توڑ دیتی ہے اتنیا اس کو خوف آتا اور اس کو بڑی خوب تس کے باندھے اور شیر آئے گا اور خود ایک مچان بنا کے اوپر شکاری کھڑا ہوتا ہے مندوک لے رائیفل گائے پی ٹی آئی اور اس کا بڑی شیر فوج اور نشانہ لے کے شکاری میاں نواز شریف یہ انہوں نے کر دیا ہے وہ لڑا دیا ہے سیویل سیاست دانوں کو اور فوج کو ہم نے سامنے کھڑا کر دی ہے اور ایک میں اور بات لڑا کر دوں پہلے پہ وہ ہے فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے ان کو یہ مرضہ بے میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دے دیں فوجی عدالتیں انیس او اٹھانوے اور انیس او نینانوے میں دو مقدمے ہوئے جس میں ایک میں پانچ جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے دوسرے میں گیارہ جج بیٹھے تھے اور وہ وہ تھا مہرم علی کا کیس اور انیس او نینانوے میں لیاقت حسین کا کیس اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا اب وقت گزرتا گیا کوئی فوجی عدالت نہیں لگی جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے اس کو انہیں اللیگل قرار دے دیا اب یہ چلتا رہا دوہزار چودہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ تھا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک سکول وہاں تقریباً ڈیڑھ سو بچوں کو جساں شہید بہیمانہ طور پر کیا گیا اور ماں باپ والدین باہر کھڑے میں دیوار کے ساتھ اور پیرامیٹر والد کے باہر اور اندر گولیاں چاہ دیں گے ان کے دل ان کو روک کے رکھا وایا ہے تو ماں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی کاتروں کے ساتھ اس نے ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے اب جب فوجی عدالتوں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی آئین میں وہ اتنی جائز بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں سپیس دینی پڑی اب فوجی عدالتیں یہ اکیسویں آئینی ترمیم تھی جس میں دو سال کے لیے ایک سنسیٹ کلاس تھی جو سورج غروب ہو جائے گا وہ دو سال بعد اس کا آٹومیٹک کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیل کرنے وہ خیر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ آ گیا دوزار سترہ میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملیٹری کورٹس کے تو ان کو دو سال کے لیے وہ ملیٹری کورٹس ایکسٹینڈ ہوئے اور وہ سپیس جو آئین نے دارے میں سے نکالی تھی ملیٹری کورٹس کے لیے وہ دو سال کے لیے دوزار انیس تک ایکسٹینڈ ہوئے دوزار انیس کو یہ ایکسپائر کر ترمیم آئینی ترمیم اب آئین اپنی اریجنال شکل میں ہے اور فوجی ادارتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کیل